موسیقی ساتھ ہی نمسکار آج آپ سبی کے ساتھ ایک گھٹنا میں سیر کر رہا ہوں یہ گھٹنا پوری طرح سے ریل ہے جالور کی یہ گھٹنا ہے ایک ایسی گھٹنا جو ایک دیویان ساتھی کے ساتھ گھٹیت ہوئی ہے اب آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ کا نظریہ ہے لیکن جس طرح سے میں نے اس کو دیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں ساتھیوں ہمارے کئی دیویان ساتھی سرکاری ویبھاگوں میں کاریہ رہت ہے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے آج جروری نہیں ہے آپ کی اور ہماری سرکاری ویبھاگ میں نوکری ہے یا نہیں لیکن آپ کو اور ہمارے کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے جالور کی یہ گھٹنا راجستان کا جالور ایک جھلا ہے جہاں کی یہ گھٹنا ہے سکسا منتری مدن دلاور جالور کے سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی کر رہے تھے راجستان کے سکسا منتری کا نام ہے مدن دلاور جالور کے سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی کر رہے تھے ایک دیویانگ ساتھی جن کا نام ہے منسا رام وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیویانگ ہے دیویانگتہ کونجی ہنڈریڈ پرتیشت دیویانگتہ بلائنڈ ان کو آگوں سے دکھائی نہیں دیتا یہ سنسار ان کے لیے کوئلے کے سبان ہے جب وہ سکسہ منتری کے پاس پہنچے اپنی پھریاد لے کر کے دیکھو میں آپ کو بہت ایک ایسی گھٹنا بتا رہا ہوں آپ کو لگے گا کہ واہ ایسا ہونا چاہیے جب وہ اپنی پھریاد لے کر کے سکسہ منتری کے پاس پہنچے انہوں نے اپنی آپ بیٹی بتائی اپنی سمشیا بتائی سمشیا کیا جس جگہ وہ رہتے ہیں کون دیویانگ کا نام ہے منسا رام جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں سے ان کو اسکول آنے جانے میں بڑی دکھت ہوتی ہے دوری کے کار اب دیویانگ بیٹی ہے دکھت تو ہوتی ہے جو اس کو سمجھ لے ہم مانتے ہیں کہ اس میں مانوتا ہے اور جو اس کو نہیں سمجھتا ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ شاید انسان ہی نہیں ہے ایک راجے پال نے کہا تھا مدی پردیس کے کاریکرم میں کہ جو دیویانگوں کو نہیں سمجھتا ہے منتری نے ترنت سنو میری بات سکسہ منتری نے ترنت ان سے اپلیکیشن لے کر کے ہاتھوں ہاتھ ٹرانسپر کے اوڈر کر دیئے بندے کا نام منسا رام دیویانگ اس طرح ہونے چاہیے دیویانگوں کے کام میرے پاس ایسے خوب ہو نہ دیں صاحب میں یہاں سے ہوں اور مجھے پانسو کلومیٹر دور سرکار اسکول میں ڈال رکھا ہے اب بتاؤ آپ یہ ایک منسا رام دیویانگ دیویانگ کے ساتھ جو ہوا ہے ایسا لگ بگ جو دیویانگ دوسری جگہ جو دور دور کام کرتے ہیں جن کو سرکار نے پوسٹنگ دور جگہ دے رکھی ہے ان لوگوں کو ان کے گھر کے نزدیک لانا چاہیے ایسے لوگوں کے ٹرانسپر ہونے چاہیے تاکہ ان کو آنے جانے میں کسی پرکار کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے سکسہ منتری جی نے ایک دیویانگ کی اس طرح سے سمشیہ کا سمادھان کیا ان کی پیڑا کو سمجھا مجھے بہت اچھا لگا میرا من ہوا کہ میں میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ کہانی یہ گھٹنا جو ریل گھٹیٹو یہ یہ شیئر کروں ان کو بتاؤں کی ایسا ہوتا ہے بس کرنے والا ہونا چاہیے ہاتھو ہاتھ ٹرانسپر کے اوڈر ہو گئے اس طرح کی گھٹنائیں اس طرح کے جو واقع ہوتے ہیں یہ ایک سندیش دے جاتے ہیں ساتھیوں آپ اس ویڈیو کے آگے جب دیکھیں گے ان کے کاریوں کیوں کہ ہمارے ایک دیویاں ساتھی کی پیڑا کو آپ نے سمجھا دیویاں جگت آپ کو سیلیوٹ کرتا ہے اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے مجھے ٹھیک لگا میں نے بنایا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے آپ یہ مت سوچیں راجستان کا ہے یہ ایڈریٹ پرتیشت بلائنڈ ہے ارے آپ دیکھئے یار اس کی ڈیسیبیلیٹی کو نیای ملا ہے اس ویکتی کو انصاف ملا ہے اس سے پوچھ آپ کو کیا چاہیے اگر ایسا کر دوں تو کیسا ہوگا بہت اچھا لگے گا ٹرینٹ ٹرانسور کے اوڈر اگر ٹھیک لگا ہو تو اس ویڈیو کو آپ جرور سے شیئر کریں دوسرے ساتھیوں تک پہنچیں سرکار تک پہنچیں سکسامنتری جی تک پہنچیں ساتھیوں بتانے کو تو بہت کچھ ہے ایسے انگنیت کیس ہے لیکن ان کی سمشہوں کا اگر سمادان ہو جائے تو سونے پہ سواگا ہو سکتا پھر چرچہ کریں گے ایک نئے ویڈیو میں بس آپ کا پیار اس ویڈیو کو ملے میرے اس دیویان بھائی کو نیای ملا اس کے لیے بھی میں آستان سرکار کا اور سکسامنتری جی کا ایک بات پنے دھنیواد کیا پیت کرتا ہوں بہت بہت دھنیواد یہ ہے وہ منسارام دیواسی جنہوں نے سرکٹ ہاؤس میں سکسامنتری مدن دلاور سے ملاقات کی اور یہ دیکھئے مدن دلاور ترنت اسی سمیں ان کی سمشہ کا سمادان کر رہے ہیں آپ کو جا آپ چاہ رہے ہیں نا شیو ڈی میں شیو ڈی میں لگا دے کوئی دکھتو نہیں آئی گی کوئی دکھتو نہیں آئی گی کیا پڑھا دے آپ ریوان میں سرکتو نہیں آئی گی لیوان میں سرکتو نہیں آئی گی شیو ڈی میں لگا دے کوئی دکھتو نہیں آئی گی کوئی دکھتو نہیں آئی گی کیا پڑھا دے آپ ریوان میں سرکتو نہیں آئی گی ریوان میں سرکتو نہیں آئی گی